دیکھو اگر کوئی دنیا کے اندر اللہ پر بلیف نہیں کرے گا تو پتا ہے وہ اپنا نقصان ہی کرے گا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا وجہ یہ ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مانیں اس کی پوجہ کریں اس کی ورشپ کریں تاکہ وہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں تاکہ ان کی جو غلطیاں انہوں نے کی تھی ہیں اللہ کے خلاف گالی دینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری بری باتیں کرنا تو یہ سب چیزیں جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کی معفلت کرے گا ان کو معاف کر دے گا اور ان کو اپنی جنت میں جانے کے لیے انٹری کا ٹکٹ دے دے کہ وہ بھی اپنی موت کے بعد جب اسلام پر اگر مر جائیں ایمان پر مر جائیں سو ان کو بھی وہ جنت میں جانے کے لیے انٹری دے نہیں تو اللہ کی جو جنت اس نے لکشری لائف بنائی بھی ہے اس پہ انٹری تو اللہ نہیں ہے گھر مسلموں کے لیے کوئی انٹری نہیں ہے کسی گھر مسلم کی وہاں پر پروہیبیٹیڈ ایریہ ہے وہ only allowed for the righteous believers جو کہ انہیں ایک مسلم ہوتے ہیں انہیں ایک مسلمانوں کے لیے ٹکٹ ہے جنت میں آنے کا کسی غیر مسلم کے لیے نہیں ہے سو اگر وہ ایمان لے آتے ہیں اور بات کو سمجھ لیتے ہیں مان لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو جو اس نے کسی صدی بنازل کر دی ہیں کھلے موجزات کا مظاہرہ وہ کر چکا کتنے ہی موجزات اس نے ظاہر کیے ہیں کرونا کم کر کے دکھا دیا کرونا بڑھا کے دکھا دیا لیجنڈ کے ذریعے سبوط ہے کتنے سبوط دیئے آنی دوفان کے مائرکل دکھا دیئے لیجنڈ کے ذریعے سبوط دکھا دیئے اور دنیا بھر میں سورش کو گنم کر کے دکھایا سائنس والوں کو بہبست کر کے دکھایا اور پاکستان میں بھی مائرکل دکھایا لاؤر شہر کے پول کر کے دکھایا مائرکل ہے نا لیجنڈ کے ذریعے ثبوت موجود ہیں دکھا دیا گیا اور نیچر کے زمین و عثمان کے بہت سے لشکروں کے پر اپنے نام کے سکنیچر کر کے دکھا ہے ملوا کے دکھا ہے لیجنڈ نے ایکسپلین کیا نا کتنا زیادہ اللہ نے ڈیمونسٹریٹ کیا نا مائریکل ثبوت موجود ہیں سو اور یہ ہوئے تمام دنیا کے غیر مسلم اللہ کے کن کن موجزات کو جھٹلائیں گے کون کون سے مائریکلز کو جھٹلائیں گے مائریکلز تو سارے اللہ ہی کہیں نشانیاں تو ساب اللہ کی ہیں نشانی مائریکلز تو اللہ کے حکم کے بغیر آئے ہی نہیں سکتے دیمونسٹریٹ ہی نہیں ہو سکتے جب تک اللہ نہ چاہے لیجنڈ کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے کہ لیجنڈ کچھ دکھائی رہی تو لیجنڈ تو بہت کچھ پھر کر دے موقع بھی نہ دے لیکن بات یہ ہے کہ ہوتا اللہ کے حکم سے اگر حق اللہ جو ہے وہ تو انسانوں کی خواہشوں کی پیروی کر لینا جیسے بہت سارے گھر مسلم دعوے چیختے چلاتے پڑتے ہیں زمین پہ روتے دھوتے رہتے ہیں اگر اللہ ہے تو سامنے آ کے دکھائے اگر اللہ ہے تو سورج کو بجھا کے دکھائے اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھائے وہ کر کے دکھائے تو اپنے معبودوں کو نہیں بولتے ان کے اپنے معبود سورج کو کیوں نہیں بجھا کے دکھا دیتے ان کے اپنے معبود سورج کو مغرب سے کیوں نہیں نکال دیتے ان کے اپنے معبود چاند کے دو ٹکڑے کیوں نہیں کر دیتے ان کے اپنے معبود اپنے پیروکاروں کو ان کی موت کے بعد بغیر کیمیکل استعمال ہوئے کیوں نہیں ترو تازہ رکھ لیتے کیوں نہیں سڑ نکلنے سے محفوظ رکھ لیتے کر کے دکھائیں نا نہیں کر سکتے نا تو ان کے اپنے معبود تو اتنا بھی نہیں کر پا رہے اللہ نے تو بہت سارے معلیکل دکھائے نا وہ تو اپنے نیک مسلمانوں کے لاشے بھی محفوظ کر رہا ہے بغیر کیمیکل کے خون بھی ان میں تازہ رکھتا ہے ان کے جسموں کے جسم میں بالوں اور آخر بھی بڑھڑے ہوتے ہیں وہ تو اپنے نیک پیروکاروں کو نیک مسلمانوں کو ان کی موت کے بعد ان کی روحوں میں بھی طاقت دیتا ہے وہ مدد کر رہے ہیں ان کے مزاروں پر جو لوگ جاتے ہیں شاکک باپا لا علاج مریضوں کے لاج اپریشن کر رہے ہیں غیر مسلم جاتے ہیں ان کے مزار پر مسلم تو چلو جاتے ہی جاتے ہیں غیر مسلم کیا کرنا جا رہے ہیں شاہکک کے مزار پر کیوں اپنے لا علاج بیماریوں کے لیے جاتے ہیں کیا ڈاکٹر نہیں ٹھیک کر پا رہا ہوں ان کو کوئی اتنے بڑے بڑے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اتنے سارے سائکولوجز تھرپیز ہیلرز اسپروشل بابے شاہبے کالے پیلے نیلے شاہیں تو وہ کیوں نہیں ٹھیک کر پا رہے ہیں اپنے غیر مسلموں کو کیوں شاہکک کے مزار پر جانا پڑتا ہوں ان کو پاکستان پاکستان میں تھٹے شہر کے اندر سوبہ سن تھٹے شہر میں چھوڑ جمالی گاؤں میں کیوں جاتے ہیں غیر مسلم کیوں کیا کیا مسئلہ ہے بھائی کیس کیا سارے زندہ بڑے بڑے ڈاکٹر بڑے بڑے ممالک کے ترقی آفتہ بڑی بڑی ٹگریاں لینے والے بیوس ہوگا ان کی بھی علاج پر تو ان کو ایک شہید مسلم سے علاج لینے اپنے علاج کروانے کی ضرورت پیشا رہی ہے افسوس کی بات ہے ویسے غیر مسلموں کی کیا عقل کام نہیں کر رہی زندہ انسان مردے سے علاج کروانے جا رہے ہیں مردہ ہی ہیں نا دنیا کے غیر مسلموں کے نزدیک ہاں مسلمانوں کے نزدیک تو وہ مردہ نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں مسلمان ہیں جو جانتے ہیں کہ شہید زندہ ان کے نزدیک تو وہ مردہ نہیں ہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے اللہ نے خود بتا دیا کہ شہید زندہ ہے تو اللہ تو دکھا رہا ہے شہیدوں کے ذریعے کیا کرنا میں سر انجام دیے جا رہے ہیں زمین کے اوپر فیزیکل ورلڈ میں شہید کرنا میں دکھا رہے ہیں ان کے جسم ترو تازہ موت کے بعد ان کی روح میں طاقت ان کی موت کے بعد تو انتقال ہی ہوئے نا مرے تھوڑی فنہ تھوڑی ہوئے روح کو تھوڑی کوئی موت آتی ہے جسم کو فنہ موت آتی ہے تو ان کے انتقال کے بعد تو جسم بھی ترو تازہ ہے why so یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے مغفرات ہیں اور عزت کی بڑی زندگی ہے اور بڑی خوشی کی زندگی ہے جہاں پر وہ اس وقت موجود ہیں enjoy کر رہے ہیں اور جنہیں اللہ نے اجازت دیوئے پرمیشن دیئے وہ اس زمین پر تصرف بھی کر رہے ہیں جتنا اللہ نے جس کو دیا ہے شاکی بابا کھولی ایکزمپل ہے جو ان کے مزار پر جاتا ہے لا علاج مریض ہوتا ہے آپریشن سرجریہ تک کر دیتے ہیں وہ اس کی کیسے کرتے ہیں روح کر رہی ہے نا جسم تو قبر کے اندر ہے نا تو فیزیکلی جسم تو کام ہی نہیں کر رہا سامنے روح تو پھر کیسے ہو رہا ہے تو روح کر رہی ہے نا definitely تو کلیر ثبوت تو ہے کہ شہی زندہ ہوتا ہے جو چاہے عقل استعمال کرے جو چاہے عقل استعمال نہ کرے اور بھرے کفر پہ اللہ کو کوئی پروانی ہے دنیا کے اندر اگر کوئی اس کی عبادت کرے گا یا نہیں کرے گا اس میں اللہ کا کیا نقصان ہے اگر کوئی اس کی عبادت نہ کرے اور اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ اگر کوئی اس کی پوجا کرے اپنے لئے کرنا پڑے گا ہر کسی کو ہر کسی کو اگر نہیں کرتا نہیں کرتا تو اللہ کے اپنے قانون ہیں جو اس کا شکر ادا کرے گا وہ اسے اور زیادہ دیتا ہے اور بڑا دیتا ہے ایمان میں اور زیادہ فائدے دیتا ہے زمین پر بھی ماتنی طاقتیں بھی دیتا ہے روحانی طاقتیں بھی دیتا ہے جو کہ غیر مسلموں کو بھی حاصل نہیں ہوتی اپنی ایمان والوں کو وہ چیزیں دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں کفور اختیار کر رہے ہیں تو زندگی میں بھی ان کو ذہنی عذیتوں کے اندر رکھتا ہے عذاب میں رکھتا ہے ایسی ایسی دل کے سکون سے محروف رکھتا ہے کہ وہ بڑی بڑی لیکشری لائف حاصل کر لیتے ہیں لیکن اندر سے خالی رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی لائف میں مسنگ کیا ہے وہ اللہ کے ساتھ راپتے میں نہیں ہے انہوں نے اللہ کو پوجا نہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہر چیز کی پہچان حاصل کر لی ریسرچ کی نا جب عورت کی تلاش تھی تو اچھی سے اچھی بیوی جوب کی تلاش تھی تو اچھی سے اچھی جوب اور پھر ترقی پہ ترقی بیزنس کی کرنا تھا تو بہر اچھی ترہ بیزنس پہ بھی ریسرچ کانسلٹنٹ سے بھی مدد بیزنس ایکسپرٹ سے بھی مدد کوچ بھی ہائر کیے جا رہے ہیں اگر ہیلتھ کا مسئلہ ہے تو جم جا رہے ہیں باڈی کلپ جا رہے ہیں ہر طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اچھا بھی کوئی اچھا کلاب ہے یا نہیں ہے تو ریلیجن کے معاملے میں آگے کیوں ان کی اکل کام نہیں کرتی کہ اچھا ریلیجن کونسا ہے سچا ریلیجن کونسا ہے چلو ریلیجن سے اوپر آو نا اتنے سارے گوڈز میں اصلی گوڈ کون ہے سچا گوڈ کون ہے بنایا کس نے اس کو کبھی سوچا اس نے تو پھر مدد لے اگر نہیں پتا اس کو کیوں نہیں سوچتا تو ریلیجن کنسلٹنٹ سے مدد لے لے کوئی نہیں ملتا تو آجائے لیجن کے پاس لے لے ریلیجن کنسلٹیشن کنسلٹنٹ آف گوڈز خداوں پر کنسلٹیشن لے لے آجائے نہیں تو جس کے پاس سے ملتی ہے لے لے پر کرے تو صحیح اپنی زندگی میں ہر چیز کو بہتر کر رہا ہے اور پرفیکٹ کرنے کے بعد دیکھ رہا ہے کہ محروم ہے وہ اندر سے خالی پڑا ہوا ہے تو پھر اس چیز کو ڈسکاور کرے جس کی ضرورت ہے اسے تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس کو بنایا کس نہیں تھا اور بھیجا کیوں تھا زمین پر کیا چاہتا ہے وہ اس سے یہ چاہتا ہے کہ کھا پی کے مر جائے یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں تو کیا فرق ہوا اس کے اور اندر انسان میں اور جانور کے اندر وہ فرق نہیں ہوا پھر تو سیکس کرنا ہے جانور اچھا سیکس کر لیتے ہیں اتنی limitation بھی نہیں ہوتے ہیں جان جل چاہے مو مار لیا تو سیکس کرنا ہے تو ٹھیک ہے کرتے ہیں جانور بھی کر رہے ہیں اچھا کر لیتے ہیں طاقت کی ضرورت ہے فیزیکل سٹریندیں بنانی ہی تو جانوروں میں بھی بہت زیادہ طاقت ہیں انسانوں سے بھی کتنی جانور ہیں بہت سے جنہیں انسان جانتے بھی نہیں ایسے ایسی مخلوقیں بھی ہیں تو انسان تو اتنا بے باس ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کوئی کوئی مٹیریلسٹک سائنس کے ایک اکیپمنٹس نہ اکود تو ایک خود سے تو ہوا میں بھی نہیں اڑ پاتا کہ فیزیکلی پرندے کی طرح اڑنا شروع جا اتنا تو بے باس ہے انسان باتیں کرالو ان لوگوں سے تو اگر کوئی ایمان لائے گا اور اللہ کو خدا مان لے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کر لے گا سرنڈر کر دے گا ایگو کو اپنی سو اللہ کے پاس انعامات کی کوئی کمی نہیں ہے ریوارڈز بھی ہیں گفٹ بھی ہیں بہت کچھ ہے جو دینے کو تیار ہے دینا چاہتا ہے ماف کرنے کو تیار ہے پوری زندگی گناہ ماف کر دے گا کسی بھی غیر مسلم کے جس لمحے پر وہ کلمہ پڑے گا اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دے گا اور اسے کوئی سزا نہیں دے گا اللہ اس کے ماضی پر کسی بھی بات پر چاہے وہ کتنا بھی اس نے کچھ کر لیا ہو کتنا بھی اس نے اپنے امیجنیری گوڈز کی ورشپ کر لی ہو اللہ کچھ بھی نہیں کہے گا ماف کر دے گا بلکہ جو ایفرٹس اس نے لگائے ہوں گے ماضی کے اس کے بدلے میں اچھی سیلری دے گا اسے آخر اس کی ایٹرنل لائف میں دنیا میں تو جوب میں بہت سو غلطیوں پر نکال دیتا ہے اللہ اکسپ کرے گا اسے اور اس کو ایمان میں اضافہ بھی کرے گا اگر وہ پریکٹیکل مسلم بننے کی کوشش کرے لیکن اگر وہ ہردر بھی دکھائے گا اور اکل استعمال نہیں کرے گا تو پھر اللہ صدا دینے میں بہت سختے اس ویری سیوئر ان گیونگ پانشمنٹ ایسی تیسے ہی کر دے گا اللہ اور اسے بچانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا اللہ کے مقابلے پر یہ بات یاد رکھنا تو دنیا میں کوئی بھی غیر مسلم جس تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اور وہ سن رہا ہے وہ یہ سن لے کہ اگر اب بھی وہ ایمان لے آتا ہے اپنی موت سے پہلے جو کہ اس کی آخری سانس روک دی اگر اللہ نے تو تب اسے موقع نہیں ملے گا توبہ کرنے کا اس سے پہلے پہلے اگر وہ کر لیتا ہے معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے اور توبہ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے چاہے وہ کسی کے بھی دریئے اسلام قبول کر لے چاہے وہ اپنے گھر میں اسلام قبول کر لے لے آئے پڑھ لے شہادت دے دے گھر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے کہ وہ وہ کہہ دے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی خدا نہیں یوٹیوب پہ ویڈیو سرچ کرلو یار بہت مل جاتی ہیں ہاو ٹو ایکسپ اسلام ہاو ٹو انٹر اسلام ہاو ٹو ٹو ٹیک شہادہ سب بتائے واہ کلمہ پڑھو بس معاصل بات یہ ہے کہ وہ یہ تسلیم کرے کہ اللہ اس کائنات کا ایک اکیلہ خدا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں ہے کوئی ایسوسییشن نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور گوڑ نہیں ہے وہ ایک اکیلہ ہی ہے وہی گوڑ ہے وہی عشور ہے وہی بھگوان ہے اس کا پرسنل نیم اللہ ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہے جو اس کے آخری نبی ہے بس ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور جتنوں نے بھی آکے نبوت کے دعوے کی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ سب کے سب جھوٹے نبی ہیں سب فراد ہیں اور وہ سب کے سب مرتض ہیں ملعون ہیں ہمیشہ نہیں جہنم میں جانے کے لائک ہیں اور جائیں گے اپنی موت کے بعد وہ الگ بات ہے کہ وہ توبہ کر لیں اللہ سے معافی مانگ لیں جہاں بھی ہیں جہاں بھی چھپے ہوئے ہیں یا افظاہر ہیں یا کہیں بھی ہیں سو لیجن کچھ سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملا کی نہیں بتا رہا حق بات بتا رہا ہے اللہ کے فضل سے اور سچ بتا رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور مر گیا اپنے کفر پہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نہیں جائے گا اور جس نے بھی اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا اور ان کے تمام صحابہ کرام کو مسلمان بھی مانا وہ اگر اپنے ایمان پہ مر گیا سو اس کے لیے تو اللہ کے پاس لکشری لائف ہیں لکشری ہاؤسیز ہیں لکشری بینگلوز ہیں گاڑی ہے بنگلہ ہے عورتیں ہیں خوبصورت لڑکیاں ہیں اور ممائل لیپ ٹوپس بہت کچھ ہے جو زمین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے انسانوں کو بہت کچھ اللہ کے پاس رکھا ہے اس سے زیادہ رکھا ہے یہ تو وہ سب چیزیں بتا رہا ہے لیجنڈ جو 21 میں صدی میں انسانوں کو دیکھ رہی ہیں اچھے اچھے ہیڈسٹ بھی ہیں ویڈیو گیمز بھی ہیں کھیل سکتا ہے انسان جا کے ہمیشہ کی لائف میں کرے گا کیا خالی کھائے گا پیے گا سیکس توڑی کرے گا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جنت میں خالی ہوروں کے ساتھ خالی سیکس کرے گا نہیں 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 جنت ہے جنت کیا مطلب it's a world a new kind of world a new kind of luxury life different houses جیسے ایک کیس میں صدی میں میٹا ورس نہیں بنا رہے ہیں میٹا ورس ورلڈ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سو وہ تو انسانی کو concept ہے کہ وہ ایک دنیا کو بنا کے کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اپنی ایک نیو ورلڈ کو create کر کے وہاں پہ shopping کریں یہ کریں وہ کریں سب کچھ کریں تو ایک ورلڈ create کر رہے ہیں اپنی ورلڈ میں رہتے ہوئے ایک نیو ورلڈ سو بس سمجھ لو اسی طرح کہ جب اللہ اپنی ورلڈ کے لے کر آئے گا نا سامنے دو ورلڈ کونسی ایک جنت جس ورلڈ کا نام ہے heaven اور ایک ورلڈ جس کا نام ہے hell اس کی hell ورلڈ میں جانے والے کے تو لگ گئے لسن پیپ پیے گا خون گرم پانی پیے گا کاٹے کا درک اس کے حلق میں ڈال ڈال کے کھلائے جائیں گے جسم کو کاٹا جائے گا پیٹا جائے گا کچلا جائے گا ہتوڑوں سے پتھروں سے لوہے کی کیلوں سے اور پتہ نہیں کس کس چیز سے اس کو کوٹا جائے گا مارا جائے گا اور آگ کے اندر جلائے جائے گا دھوے میں بند کر دیا جائے گا اس کو کب تک ہمیشہ کے لیے فور ایور نکلنے کے لیے کوئی رستہ نہیں دیا جائے گا اس کو پشتاتا رہے گا پوری زندگی کوئی اہڈی نہیں ہے اور ایک طرف وہ ان کے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھنڈی تھنڈی نیرے خوبصورت باغات میں انجوائے کر رہے ہیں واکنگ پارکنگ گاڑیاں چلا رہے ہوں گے ہوائی جاز اڑھا رہے ہوں گے اپنے پرائیوٹ پلانس جیٹ پلانس لیموائل لیپٹوپ ایک سے بڑکے ایک ورجن شاپنگ بازار ہوں گے اپنی مرضی کی شاپنگ کریں جو چاہے اللہ سے حاصل کرتے رہے ہیں خوش مسکرہ ہٹ سکون کیا لائف ہے کیا وائف ہے کیا وٹر ہے کیا شرابیں ہیں کیا پانی ہیں کیا شربت ہیں کیا کوک یہاں زمین پہ بھی کیا کوکا کولا اور مرینڈا ہوگی جو جندات میں ملیں گی مزے مزے کی شربت کالڈرنگز بھی ہوں گی آلو کے چپس بھی ہوں گے برگر بھی ہوں گے سبزیاں ٹیمارٹر پھل فروڈ بہت کچھ ہوگا لیکن دنیا کی طرح کی تکلیفیں نہیں ہوں گی جوپ کے لیے خوار نہیں ہونا پڑے گا فرسٹریشن ڈپریشن انگزائیڈی نہیں ہوگی وہاں ہاں تو وہ زندگی زیادہ بہتر ہے یا جہانم والے زندگی زیادہ بہتر ہے سوچ لے دنیا کے اگر مسلم فیصلہ کر لے اگر اکل استعمال کرتے ہیں انہیں کون سے زندگی چاہیے اور اگر کوئی دنیا میں بھی چیک کرنا چاہنا ہے کہ اس کی زندگی عذاب میں ہے یا جنت کی رات میں ہے تو اس کا ایک پریکٹیکل چیک کر لے کہ وہ اس کی ذہنی عالت کیسی ہے زمین پہ رہتے ہوئے ذہنی اور قلبی عالت سکون پہ ہے یا بے سکونی ہے ہے تسلی ہے یا یا گبراد اور بیچینی اور عذاب ہے دیکھ لیں وہ اپنی لائف میں خود ہی دیکھ لیں خود ہی اندادہ ہو جائے گا اسے کہ زمین پہ رہتے ہوئے بھی وہ اس وقت جنت کی طرح کی کسی رات میں ہے یا دوزخ کی طرح کی کسی عذاب میں ہے اللہ نے تو اپنی بڑی چیزیں اور کھلی چیزیں ظاہر کر دیئے نشانیاں دکھا دیئے پریکٹیکل ثبوت دکھا دیئے زمین پہ رہنے والوں کے لیے تو چاہیے کہ وہ لوگ جو ابھی تک عقل استعوال نہیں کر رہے آ جائیں اسلام میں آ جائیں کر لیں ایمان قبول بچ جائیں گے نہیں تو پھر اللہ اٹھا کر پھینک دے گا جانم میں اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جلتا رہے پھر ہمیشہ گلی جانم میں جس طرح پچھلے ماضی کے کفار چلے گئے جانم میں انگار کرتے رہے اڑا کے پھینک دیا اللہ نے انہیں تباہ برباد کر دیا انہیں کوئی کسی صدی میں بھی جب چاہے جس ملک کو چاہے جس علاقے کو چاہے جس شہر کو چاہے جس بستی کو چاہے جس گلی مولے کو چاہے جس گھر کو چاہے جس جگہ کو چاہے اڑا دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے اپنے عذاب سے اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا زلزلہ بیچ کے ختم کر سکتا ہے آنڈی دفان چلا کے اکھار سکتا ہے بجنیا گرا کے تباہ کر سکتا ہے نیچر کے ذریعے وہ کام کرتا ہے ڈائریک بھی کر دیتا ہے سو جب بھی دیکھتا ہے نیچر کے ذریعے آنڈی دفان زلزلے اور سب کچھ آ رہا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے سن لو سمجھ لو اللہ ہی کرتا ہے کیونکہ نیچر کا خالق مالک کون ہے وہ ایک کیس میں صدی میں ثابت کر دیا گیا ہے ثابت کر دیا گیا ہے اللہ ہی نے ثابت کیا نیچر کے ذریعے کہ اللہ کے کنٹرول میں ہے ساری نیچر سو بس اب کیا بار بار ڈیٹیل میں جانا اتنا کافی ہے سمجھ لیں تو بہتر نہ سمجھے تو جس کا دل چاہے کفر کرنے جس کا دل چاہے ایمان لائے بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا اور اکثر انسان خود اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم